مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ آٹھ سفر چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق پچیس ستمبر دوہزار بیس باعنوان اللہ کی نعمت ان کی شکر گزاری خطیب فضلت الشیخ عبداللہ الجہانی ترجمہ باعواز حشب الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عمال سے اللہ کی پنہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایہ دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے ہدایہ دینے والا کوئی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے ان پر ان کے آل پر ان کے تمام صحابہ پر اور بہت زیادہ السلامتی نازل فرمائے اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو خلوت وجلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ عز وجل کا اس کے احسانات اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی وسیعت کرتا ہوں شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور مسائب دور ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم شکر گداری کروگے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایمان وارو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چنانچہ اس کے اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد کیا جائے بھولا نہ جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے نیز اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کی رسی کو سم مل کر مضبط تھام لو اور کھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسری کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفتر ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گیا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو اللہ کی رسی مضبط سے تھامنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے قرآن جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کے رسول کی سنت ہے چنانچہ صحیح عقیدے پر متحد ہونا اور اسے مضبط سے پکڑنا ہی دلوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں جوڑے گا آپ اس کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے کے معاشروں سے کریں کہ کس طرح تفرقہ تھا آپ سے کینا لڑائی اور دشمنی تھی بلکہ یہ صورتحال ایک ہی قبیلے کے افراد کے مابین تھی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور آپ کے ساتھ یہ دین آیا اور اس میں وہ لوگ داخل ہوئے جن کے لیے اللہ نے سعادت چاہی تو دل اکٹھا ہو گئے اور آپس میں جڑ گئے اس لیے اللہ عز و جل اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں انفتر ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائے بھائے ہو گئے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے ان نعمتوں میں سے جنہیں یاد کیا جائے وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالی نے اس ملک مملکت سعودی عرب کو نوازا ہے اس نے اس ملک کے شیرازے کو جوڑا اس کے باشندوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا اور اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و فیصل بنایا نتیجے میں انہوں نے اللہ کی رسی کو مذبوسی تھاما اور اللہ کی سیدی راہ پر چلی اور یہ اللہ کی فضل و توفیق سے پھر مخلص مصلح دو قائد امام محمد بن سعود اور امام محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ کی فضل سے ممکن ہوا جہاں تک یہ ملک اپنے تین مراحل میں خوشحالی اور ترقی کے سائی میں قائم ہوا وللہ الحمد والمنہ پھر شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل رحمہ اللہ آئی اور ان کے بعد اس مبارک احد احد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ اپنی طاعت پر ان کی عمر دراز کری اور ان کے ولی احد اللہ اپنی توفیق سے ان کی مدد و تعیید کری ان کے نیک فرزند آئے اور یہ ملک ترقی خوشحالی اور سعود مندی کے ساتھ قائم ہوا پھر اس ملک کے حکمران و روام پر سب سے عظیم مگر اس ملک کے حکمران و روام پر سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رحمان کے مہمانوں کا خادم بنایا اس کے حکمرانوں نے ان دو مسجدوں کے خدمت اور ہر جگہ مسلمانوں کے مسائل کی خدمت میں ہر گرہ و ارزا کو خرج کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ہمارا ملک الحمدللہ ایسی نعمت میں ہے جو دوسری جگہ کہیں نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کی نعمت کے اسباب کا تحفظ کیا جائے اور اس کی وحدت کے رشتوں کو مضبوط بنایا جائے اور ہر اشست کو روکا جائے جو اس کی پیوستگی کو توڑ رہی ہے توڑنے اور کسی وجہ یا کسی موضوع پر اختلافات کو بھڑکانے کی کوشش کریں الحمدللہ ہم اپنے عزیز ملک میں عدالت اسلام کے گھنے سائے میں جی رہے ہیں دانشمند حکومت کے تحت خوشحال زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ایسے امن عام میں شب و روز کر رہے ہیں جس پر قریب و بعید ہم سے حسد کرتے ہیں اور توحید کے پرچم کے نیچے ہم بھائی چارے اور ہم دردی سے بہراور ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی تعلیم ہمارے مدارس کے ہر مرحلے میں دی جارہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے تمام مسائل میں اور تمام طبقات پر نافذ اور لاغو ہے اللہ تعالی نے فرمائی ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بط پرست سے پناہ دے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عظیم میں برکت دی اور مجھے رعب کو اس کی آیات و ذکر حکیمہ و سید المسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریق تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اسلام کی رہنمائی کی اور ہمیں حکمت یعنی سنت اور قرآن سکھایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور حبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو سید الانام ہیں اللہ ان پر اور ان کی آل پر تا قیامت درود اور بہت زیادہ سلامت نازل فرمائی اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے اور کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد خلفہ راشدین کی سنت کو مضبوط سے پکننے کی وسیعت کرتا ہوں آپ اسے مضبوط تھامے رہیں اپنا فرض حج ادا کریں معروف میں اپنے ولی امر کی سموطات کریں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور جو الگ تھلگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا اسباب اختیار کریں کیونکہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے قضاء پر ایمان رکھیں اللہ پر توقع کریں مسئیبت پر صبر کریں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اللہ کے بندوں اللہ کی ان نعمتوں میں سے جنہیں ذکر کیا جانا چاہئے وہ نعمتیں ہیں جن سے اللہ نے اس مبارک ملک کو نوازا ہے توحید اتحاد امن و استحکام حرمین شریفید اور ان کے عاظمین کی خدمت اپنی قیام سے لے کر استعابناک حد تک مسلمانوں کے مسائل کا احتمام بہترین انسانی کارنامے اور عالمی امن قائم کرنے پر توجہ ضروری ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں اس ملک کی سلامتی استحکام اور عاملہ کی حفاظت کریں دینی وحدت ملکی ایک جہتی اور شریعی بیت کو قائم کریں جماعت امامت اور سم و طاعت کو لازم پکڑیں اس ملک کے حکمرانوں کے لئے توفیق اور درستگی کی دعا کریں اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کی تمام ملکوں کی ہر برائی اور مصیبت سے حفاظت کریں بے شک و خوب سننے اور دعا قبول کرنے والے ہیں اللہ کے بندوں پاک نبی پر درود بھیجنا افضل و عظیم ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادات میں سے ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتی ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجے اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار درود نازل فرمائے گا اے اللہ تو درود سلام اور برکت اور عنام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول ہمارے نبی محمد پر جو صاحب مقام محمود اور حوض ممرود ہیں